کرکٹ بھارت کا شوک آج کل سب لوگوں کو ہو گیا ہے لاکھوں بچے کرکٹ کھیل رہے گلی مہلے میں سب کو IPL میں آنا ہے سب کو بھارت کی ٹیم میں آنا ہے پر بھارت ہی ٹیم میں کل سولہ لوگ آئیں گے ان میں بھی گیارہ کھیلیں گے پانچ باہر بیٹھیں گے اور لاکھوں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں رات دن کی ٹیم میں آنا ہے دھیان رکشنہ ہے آپ جو بھی راستہ چھنیں گے اس میں سفل ہونے سے زیادہ سمبابنہ دفل ہونے کی ہے اس لئے تیاری کرتے ہوئے اس چیز کی بھی تیاری کرنی ہے کہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا اور میں بچوں کو بار بار کہتا ہوں زندگی بہت بڑی ہے نوکری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ملے بڑیا نہ ملے بھڑ میں جائے ایک دم بھڑ میں جائے ٹھیک اور میں نے خوب دیکھا ہے آئی ایس آئی پی ایس بننے کے بعد بھی کچھ لوگ آت مہتیا کر لیتے ہیں دکھ سے تناؤ سے پریشانی سے اور میں نے دیکھا کچھ لوگ چھوٹی سی نوکری میں اتنے مست مولا ہوتے ہیں کہ زندگی کی ہر خوشی جیسے ان کے پاس ہی ہے انت میں خوش رہنا ہے تو اس کے لئے کوئی ایک نوکری ضروری تھوڑنا ہے ملے گی تو بڑیا ہے نہ ملے تو بھڑ میں جائے تو اپنا تکیہ کلام منہ لے جائے تکیہ کلام کا مطلب اپنی ایک پنچ نائن منہ لے جائے اپنی ایک مشن سٹیٹمنٹ منہ لے جائے کہ طاقت لگائیں گے پوری پوری طاقت سے کوشش کریں گے کہ جو میں چاہتا ہوں جج بننا ہے پولٹیشن بننا ہے آئی ایس بننا ہے جو بننا ہے بنو ادیم کرنا ہے ادیم کرنو کیا ہوگیا نہیں ہوگا تو کچھ اور کریں گے تو نہیں کوئی اور سہی کوئی اور نہیں کوئی اور سہی یہ انسان کے بارے میں یہ واقعی نوکری کے بارے میں ہے یہ نوکری نہیں آپ نے جو دوست ہوتے ہیں جو سب سے اچھا دوست ہیں وہ پورا دوست نہیں ہوتا تھوڑا سا دوشمن بھی ہوتا ہے ہر دوست دوست اور دشمن کا پیکج ہوتا ہے وہ آپ سے جلتا بھی سب سے زیادہ ہے لیکن دوست بھی ہے آپ کے راز رکھتا ہے آپ کے پیرنٹس کو وہ سب نہیں بتاتا جو پیرنٹس پوچھتے ہیں اس سے کیونکہ آپ بھی نہیں بتا رہے اس کے پیرنٹس کو ایک میچپل انڈرسینڈنگ ہے لیکن جب دوست ایسا ہوتا نا کہ دوسرا دوست سفل ہو جائے تو ہمیں جلن ہوتی ہے ارشاہ ہوتی ہے کیونکہ نیچرل ہے دکھ ہی نہیں ہونا ہے کوئی دوست آپ کو پوچھے اگر میں سیلیکٹ ہو گیا تو نہیں ہوا تو یہ جلن ہوگی جھوٹ بات بولنا بولنا ہاں ہوگی نورمل ہے سب کو ہوتی ہے مجھے بھی ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ میں تیری خلاف کچھ کام کرنا چاہوں تھوڑی ہوگی ہیومن بینگ ہوں ہیومن سائیکولوجی ہے تو میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں اپنے آس پاس تین چار ایسے لوگ رکھئے جو جنرلی پوزیٹیو رہتے ہوں منحوس نہ ہوں یہ دنیا منحوس لوگوں سے بھری ہوئی ہے آپ کچھ بھی کرنے لگیں گے آپ کہیں گے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا کام شروع کروں لوگ کہیں گے پاگل مر جائے گا ارے پاگل تیرے خاندن میں کسی نے کیا آس تک ارے تیرے بس کی بات نہیں ہے ارے چھوڑ دے تو اس سے ہوگا ہی نہیں میں نے پہلی ہی کہتا نہیں ہوگا ان منحوسوں سے دور رہیے ایسے دو چار لوگ جو تھوڑا پوزیٹیو ہوں اور سوچ سمجھ کے صلاح دے جیسے آپ کہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں آئی اسے تیاری کرلوں آپ کا دوست کہیں گے دیکھ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں سپورٹ کروں گا لیکن یہ تین چار باتیں ہیں پہلے سوچ لو ان ان باتوں پہتا ٹھیک لگے تو آگے بڑھو کیونکہ لمبی شٹیگل ہے ہاں شٹیگل کرو گے تو میں ساتھ میں ہوں کوئی دکھت نہیں آئے گی تیسرا چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ چھوٹا چھوٹا کمپیٹیشن جیون میں رکھئے ایک لمبی یاترہ ایک جھٹکے میں نہیں ہوتی ہے بہت چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سے پوری ہوتی ہے جیسے میں روز آٹھ گھنٹے پڑھوں گا آج مجھے اتنا سلیدس کر لینا ہے اترا کر لیجئے ایک ٹائم ٹیبل بننا رہی جئے ٹائم ٹیبل جا رہے تھے کسی کو دیکھ کے اچھا لگ گیا اب اسی کی یاد میں کھوئے ہوا ہے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی کرنا ہے نا انسان بنے رہنا ہے مشین نہیں بننا ہے تو پاس دن پڑھئے چھڑے دن محبت کا رکھئے دوستی کا رکھئے کھیلنے کا رکھئے اور ان سب چیزوں کو منیج کرتے ہوئے ایک اچھی لائف کے ساتھ اچھا ٹارگٹس لے کے چلیں گے چھوٹا چھوٹا کمپیٹیشن اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہوئے آگے بنے تو موٹیویشن عام طور بنا رہتا ہے اور جب جب ڈی موٹیویشن زیادہ بنے لگے تو میرے جیسے کسی کی بات سن لیجیے ایک دو گھنٹے کے لیے گوبارہ پھول جائے گا اور دو گھنٹے کے لیے اگر اس فیس سے آپ نکل گئے تو چیزیں ٹھیک رہیں گے